ان کی امپلیمنٹیشنز کروائے گی نیسو پیس کی لیکن کیا یہ پریکٹیکلی ڈویبل ہے کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ جس طرح سے ابھی لیمیٹڈ طریقے سے مساجد میں نماز کی ادائیگی ہو رہی تھی اسی طرح رمضان میں بھی تراوی کی ادائیگی بھی پانچ سے چھے افراد کے اوپر جو ہے کے نمبر پر کر دی جاتی دیکھیں یہ دین سے ریلیٹڈ معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم دو اور بھی میرے ساتھ ہمارا دین پہ اتنی دسترس نہیں ہے کہ ہم جہاں پہ بیٹھ کے کمانڈ دیں کہ جی کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک یہ بہتر ہے کہ کیونکہ بہت زیادہ جو ہے یہ اپیڈیمک کا جو خطرہ ہے سام صاحب کا پیغام بھی اسی ہی ریفرنس سے ہے کہ جی میکسیمم ریسٹرین کریں باہر نکلنے سے اور سوشل ڈسٹنسنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اب کیونکہ رمضان المبارک آ رہا ہے لوگ جذباتی طور پر بھی بہت جو ہے اس پر ایموشنلیزم کا شکار ہو جاتے ہیں تو سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گورمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ لوگوں کو ایجیٹیٹ نہ کیا جائے پہلے ان کو روزی کے حوالے سے تنگی ہے اب ان کو دین کے حوالے سے بھی بلکل سکویز کیا جائے تو اس کا ایک آوٹ بسٹ آ سکتا ہے اور اس آوٹ بسٹ کو پھر کوئی بھی نہیں سنبھال پائے گا اور یہی چیز ہے جو اپوزیشن چاہتی ہے کہ خدا کرے کہ یہ آوٹ بسٹ ہو اور جناب سنبھالا نہ جائے اور پھر جناب ہماری چاندی ہو ہم کہیں دیکھیں جی یہ تو ناکام تھے یہ یہ تھے اس لیے ہمیں دوبارہ موقع دیا جائے خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے اس کو جو ہے اس ملک مملکت خدا رات پاکستان کو بحیثیت پاکستانی بن کے بیٹھ کے سوچ کے اس کے لیے سوچا جائے نہ کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے